پرمپراؤں کے لئے بھی ایک وقت ہوتا ہے اور یدی اسی وقت آپ کو کرتوے نہیں بھانا پڑے تو کیا کریں گے پرمپراؤں کا اندروہین کریں گے یا پھر پرمپراؤں کو چھوڑ کر کے در کنار کر کے آپ اپنے کرتوے کی اور آگے بڑھ جائیں گے نمزکار پونیا شلو کے لبائی شو میں اس وقت دیوی اہلیہ کو ان کی آئی سمجھانے آئی تھی کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے مگر دیوی اہلیہ الٹا انہیں ہی سمجھا رہی ہے کہ دیوی اہلیہ جو کرنا چاہتی ہے کیوں کرنا چاہتی ہے اور کیا وہ صحیح ہے اب بات دیکھنے والی یہاں پر یہ ہے کہ دیوی اہلیہ نے اس پرمپراؤں کو اس وقت ماننے سے منا کر دیا کہتی ہے کہ اس رسم کو تو ہم پھر سے کر سکتے ہیں کوئی دوسرا مورت نکالا جا سکتا ہے پنڈت جی کوئی دوسرا مورت نکال لیں گے یقینا مگر دیوی اہلیہ کہتی ہے کہ جو کرتا ہے نروہین کا وقت ہے یعنی کہ دربار میں جانا ہے رینگا کو دوبارہ موقع نہیں مل سکتا اس لئے دیوی اہلیہ کو دربار ہی جانا ہوگا اور دیکھیں یہاں پر بیٹی اور آئی کی باتیں ہو رہی ہیں دیوی اہلیہ ان کی ماتازی سے کہتی ہے کہ وہ یہ رسم کو کرنے سے منع نہیں کر رہی ہیں وہ یہ چاہتی ہے کہ اس شب مورت کے بجائے کوئی اگلا شب مورت ہو جس پر دیوی اہلیہ اس رسم کو نبھائیں گی اور ان کی آئی کہتی ہے کہ پراسمکتہ اسی کو کہتے ہیں تم نے اپنے رشتے کو یعنی جو یوراز نراب اور ان کا رشتہ تھا اس کو اہمیت نہیں دی کرتوے کو اہمیت دی تو پاروتی آ رہی ہے اور اب وہ کہتی ہیں کہ تم اب اپنی سنتان کو بھی اہمیت نہیں دے رہی ہو وہ کہتی ہیں صرف صرف کہتی ہیں پراسمکتہ دینا اسی کو کہتے ہیں اور تمہیں اب اپنی سنتان کو محتو دینا چاہیے اور تم اسے بھی محتو نہیں دے رہی ہو بلکہ دربار کو زیادہ محتو دے رہی ہو جو بہت ہی زیادہ غلط بات ہے پھر دیوی اہلیہ سمجھاتی ہے ہاتھ میں ہاتھ لے کر کے اپنی آئی کو کہتی ہیں تم سمجھنے کی کوشش کرو مہا گرو جی دوسرا مورت جلد ہی نکال لیں گے مجھے بشواس ہے اور تم یعنی کیونکہ ماتا اور پتا جی بھی یہیں پر ہیں کوئی دکت نہیں ہوگی لیکن یدی دیوی اہلیہ کل صبح دربار میں نہیں گئی تو رینوگا کے جیون پر بہت گہرا سر پڑ سکتا ہے اور اس کے لئے ایک ایک پل بہت مہتپن ہے اس کی پوری زندگی کا سوال ہے اور یہ بات سنتے ہی دیوی اہلیہ کی آئی ان کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ کھینچ لیتی ہے اور احساس کروا دیتی ہے دیوی اہلیہ کو کہ دیوی اہلیہ کی پراتمکتہ کیا ہونی چاہیے اور یہاں پر پھر سے گلت کر رہی ہیں دیوی اہلیہ